پاکستان نے دیش کے آتنکوادی سموہوں کے خلاف ایک سینے ابھیان شروع کیا ہے جسے لے کر کہا جا رہا ہے کہ یہ چین کے دباؤ کی وجہ سے کیا جا رہا ہے سینے ابھیان کو اجمع استقام نام دیا گیا ہے جس کا مقصد دیش میں بڑتی حنصہ اور آتنکواد پر لگام لگانا ہے پاکستان کے پردان منتری شہباز شریف نے اس آپریشن کو ریویو کے بعد منظوری دے دی ہے یہ آپریشن پاکستان اور افغانستان کے بیچ بڑھتے تناؤں کے مدنظر گھریلو سرکشہ خطروں اور افغانستان سے آنے والے چرمپنتیوں کو روکنے کے لیے چلا جائے گا پاکستان کے پی ایم آفیس کی اور سے اس کی گھوشنا کرتے ہوئے کہا گیا کہ اس کے ذریعے آتنکوادیوں کے خلاف کوششوں کو تیز کیا جائے گا اس آپریشن میں پاکستان کے لوگوں کی سرکشہ جنتاؤں کو دور کرنے اور چرمپنتی پردرگیوں کو روکنے والا واتاورن بنانے کے لیے ساماجک آرثک اپائے کرنے کی بات بھی کہی گئی ہے پاکستانی پی ایم آفیس کی طرف سے کہا گیا ہے کہ آپریشن میں آتنگواد اور اگرواد سے نپٹنے کے لیے سینے اور راجنائی کے سب ہی ستروں پر کوشش کی جائے گی ایک بیان میں پی ایموں نے کہا کہ سینے ابھیان کو سب ہی کانونی ایجنسیوں کا سمرتن حاصل ہوگا آتنگوادیوں کے مقدمے میں بادھا ڈالنے والی خامیوں کو دور کیا جائے گا اور آتنگوادیوں کو سزا دی جائے گی پاکستان میں پچھلے 18 مہینے سے آتنگوادی گھٹنائے اور ہنسہ کافی بڑھ گئی ہے جس میں سب سے بڑا ہاتھ تحریکے طالبان پاکستان یعنی کی ٹی ٹی پی کر رہا ہے آکڑوں کی بات کریں تو سال 2023 میں پاکستان میں آتنگ کی ہنسہ کی سات سو سے زیادہ گھٹنائے ہوئیں جس میں لگ بھگ ایک ہزار سے زیادہ لوگ مارے گئے سب سے ادھیک حملے اتر پشمی پرانت خیبر پکتنوا اور دکشن پشمی پرانت بلوچستان میں سرکاری ادھیکاریوں کو نشانہ بنا کر کیا گیا سال 2024 میں بھی یہ حملے جاری رہے جس کا شکار پاکستان میں چل رہے چینی پروجیکٹس اور چینی انجینئر بھی بنے مارچ کے مہینے میں چینی انجینئروں کے ایک کافلے پر ہوئے حملے میں پانچ چینی ناغرک اور ایک پاکستانی ناغرک کی موت ہو گئی پاکستان کے اہم سہیوگی چین نے اپنے مہتوکانشی بیلڈ اینڈ روڈ انیشیٹیو یعنی بی آرائی کے تحت چائنہ پاکستان ایکنومک کوریڈور میں 65 اراب ڈالر کا نیویش کیا ہے پاکستانی پیم شہباز شریف اور آرمی چیف جنرل اسی مونیر اسی مہینے پانچ دیوسیا چین دورے پر پہنچے تھے اور اس دوران مکھے ایجنڈے میں چینی ناغرکوں کی سرکشہ بھی شامل تھا شہباز شریف چین اس مقصد سے گئے تھے تاکہ وہ دیش میں ستھل پڑی چینی پروجیکٹس کے لیے فنڈ لا پائیں اور مانا جا رہا تھا کہ ان کے اس دورے سے چین پاکستان کے بیٹ سی پی ای سی 2.0 لانچ کیا جا سکتا ہے لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا چین نے بڑے ہی انمنے ڈھنگ سے شہباز شریف کو خوست کیا اور پاکستانی پی ایم چین سے لگ بھگ خالی ہاتھ لوٹا ہے مانا جا رہا ہے کہ لگتار ہو رہے ہم لوگ کی وجہ سے پاکستان اور چین کے بیچ کھٹاس بھی اب آگئے ہیں